اسلام علیکم ناظرین وائس ٹی وی اردو کے سٹوڈیوز سے برہائے راست خبر اب تک کے ساتھ میں رزوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر خبر اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں فرنڈز ہاسپٹل اور اب خبر اب تک تفصیل کے ساتھ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کو آج اس وقت ایک بڑا جھٹکہ لگا جب پارٹی کے نائب صدر اسمان مجید نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دے دیا اطلاعات کی مطابق سابق وزیر اور دو بار امیلے رہ چکے اسمان مجید کے ساتھ بانڈی پورا اپنی پارٹی کے سبی یونٹ مستعفی ہو گئے ہیں تہم ادر اپنی پارٹی زلہ صدر بانڈی پورا شفاعت کازمی نے وائس ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے زلہ صدر بدستور برقرار ہیں صرف اسمان مجید کے قریبی ساتھی ہی پارٹی چھوڑ گئے ہیں ادھر جمہو کشمیر میں اسمبل انتخابات کو لے کر بڑی پیش رکھت سامنے آئی ہے گزشتہ روز چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری علامیہ میں ہریانہ جارکھنڈ مارہ اسٹرہ اور جمہو کشمیر کے چیف سیکیٹریوں اور چیف الیکٹرال افسران سے کہا گیا ہے کہ انتخابات کے پیش نظر ایسے افسران کا تبادلہ کریں جو گزشتہ تین سال کے مدد کے دوران ایک ہی پوسٹنگ پر برقرار ہیں اعلامیہ میں اگرچہ کہا گیا ہے کہ ہریانہ جارکھنڈ اور مارہ اسٹرہ میں رواسال انتخابات ہوں گے تاہم جمہو کشمیر میں انتخابات مستقبل قریب میں کرانے کی بات کہی گئی ہے ادھر رپورٹس کے مطابق ای سی آئینہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق تیس ستمبر سے قبل جمہو کشمیر میں انتخابات کرانے کا منصوبہ بنایا ہے اطلاعات کے مطابق کمیشن اگلے دس دنوں میں جمہو کشمیر کا دورہ کر کے انتظامات کو حتمی شکل دے سکتا ہے واضح رہے گزشتہ برز گیارہ دسمبر کو تین سو ستر پر سنائے گئے فیصلے کے دوران سپریم کورٹ نے مرکز کو تیس ستمبر دوہزار چوبی سے قبل انتخابات کرانے اور جلد از جلد ریاستی درجہ بھی بحال کرنے کو کہا تھا سامبا سیکٹر میں گزشتہ رات کو ایک درنداز کو سیکیورٹی فوسز نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے بی ایس ایف ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات کے دوران کورٹ کے قریب بینقامی سرحد پار کرنے کے دوران ایک پاکستانی درنداز مارا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سرحدی بار کے قریب درندازی کی کوشش دے کر چوکس ایلکاروں نے فائرنگ کی جس میں ایک پاکستان دی درنداز مارا گیا ہے ادھر آجوری میں سیکیورٹی فوسز نے ایک ملیٹنٹو کی کمینگاہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اطلاعات کے مطابق فوج اور سی آر پی اپنے سرچ آپریشن کے دوران یہ ٹھکانہ گلاب گڑھ میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جہاں سے ایک ایک سنتالیس رائیفل میگزین اور کچھ گولیاں برامت کی گئی ہیں شہر کشمیر انٹرنیشنل کنوکیشن سینٹر سنیگر میں آج جمہو کشمیر فلم کنکلیم مناقض ہوا جس میں لیٹننٹ گورنر منوج سنہا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی کنکلیم میں بولی وڈ ہدایتکار مدربندار کر راہت کازمی پراغ مہتا وادی کے معروف اداکار میر سرور اور مشتاقلی خان کے علاوہ سینکڑو آرٹسٹ اور شارٹ فلم میکرز نے شرکت کی اس موقع پر ال جی نے نئی فلم پالیسی دوہزار چوبیس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں فلم کی شوٹنگ کی اجازت آسانی سے دینے کے لیے سنگل ونڈو پورٹل بھی لانچ کیا اس دوران کئی فلم میں بھی دکھائی گئی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے ال جی منوج سنہا نے کہا کہ دوزار اکیس میں انتظامیہ نے فلم پالیسی لانچ کی تھی لیکن اس میں کچھ خامیہ رہی تھی لیکن اس نئی پالیسی میں ان خامیوں کو دور کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس نئی پالیسی میں سنگل ونڈو پورٹل شامل ہے جو جمہو کشمیر میں شوٹنگ میں دلچسپی رکھنے والے ہدایتکاروں اور پروڈیوسروں کے لیے فلم کی شوٹنگ کو آسان بنائے گا یہ سچ ہے گرنیا ریلیسنسیب کی طرح سینیما اور جمہو کشمیر کے سمبت میں بھی تمام اتار چھلاؤ دیکھیں انیک شنوکیاں بھی جھلی اور دسکوں تک الگاو یا میں کہوں کی ویرہ کا تنسکی سیلا ہے یہ میرا کہنا کوئی اپنی سے رکھتی نہیں ہوگی جو لوگ بھی کلا سنسکرتی کے اس پاورفل میڈیم سے جڑے دیں وہ اس سمبند کی سمویدانہ کو اچھی طرف سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کیوں راج کپوریا یشیوپڑا جیسے مہانو فلمکس کے لیے جمہو کسمیر مارکس سوٹنگ اسٹینیسل نہیں بلکہ کلچرل آرگینزم کو آخرتا تھا اور اس لیے پچھلے پانچ ورسوں میں یہ کوسس ہوئی جمہو کسمیر اور سینیما کے سمبندوں کو پھر سے سدف کے ساتھ کیسے جڑا جائے اس کی لیے انیک پریاس ہوئے صرف سوٹنگ ہی نہیں بلکہ سینیما تھییٹر کی سنسکرتی کو بھی پچھلے چار ورسوں میں پنر جیوید کرنے میں جمہو کسمیر پرساسن پر سفلتہ ملی اسی کڑی میں جو دو آزار اکیس میں فلم پالیشی بنی تھی آج سنسو دید نئی فلم پالیشی 2024 کا لانچ فلم سوٹنگ اون سبسٹی کیلئے سنگل ونڈو پورٹل آودھاٹن فلم سکرننگ سریز کا لانچ فوٹوگریفی کامپٹیشن کا لانچ اور جمہو کسمیر ساتھ فلم میکنگ کے ویجیتاؤں کا سمان آرٹ اینڈ کلچر سیکٹر میں وائبرن جمہو کسمیر کے ریسرجنس کا ایک جیتا جاگتا او دہرن ہے اور تب ہی پسید پدرزاد کی دو لائنیں میں تنگا اس کے لیے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی میری طرح سے کوئی اسے چاہتا بھی ہو اتنی سیاہ حرات اتنی سیاہ حرات میں اس کو صدائیں دوں ایسے چیراغ دے جو کبھی بولتا بھی ہو ایسے چیراغ دے جو کبھی بولتا بھی ہو میرا نام مشتاق ہے مشتاق علی احمد خان آج جین کے فلم کانکلیو ہو رہا ہے یہاں ایس کی ایسیزی میں تو میرے لیے اور میرے جیسے فلم ایکٹویسٹ کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اس میں سنائے کچھ فلموں کی سکریننگ ہوگی پینل ڈسکرشن ہوں گے اور کچھ اوارڈ دیا جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے ال جی صاحب فلم پالسی ٹو زیرو ٹو فور کو اناؤنس کر رہے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسی پالسیز ایسی سکیمز ہوں جس میں جین کے فلم میکر جو ہے خاص کر باقی فلم میکر جو ہیں تھراؤٹ انڈیا یا فورنرز ہیں ان کو تو سپورٹ ملے ہی ملے لیکن میں چاہوں گا جین کے فلم میکر کو بھی کچھ اچھا سا پالسی یا ان کے لیے کوئی سکیم ہو جس میں وہ بھی بینیفٹ ہوں اور وہ بھی اسامنے آکے بڑی بڑی فلمیں بنا سکیں چھوٹے یہ یوٹیوب کی فلم ہے اور میرے لیے وہ کافی نہیں ہے میں فیچر فلمیں دیکھنا چاہوں گا جین کے میں بنتی ہوئی جین کے فلم میکرز کے ہاتھ ہوں وہ میرا خواب ہے اور اس کی امید ہے کہ گورنمنٹ پورا سپورٹ کرے گی ہمارے ملتک جین کے میں کشمیر میں فلموں کے لیے فلم انڈسٹری کے لیے یہ جو انشیٹیوز ہیں یہ بہت بڑا قدم ہے اور مجھے امید ہے کہ جب اسپیشلی جو انڈیپینڈنٹ فلم میکرز ہیں جن کے پاس فنڈنگز کی کمی ہوتی ہے کہ ہر بار ہر کوئی انسان بنانا چاہتا ہے فلمیں بنانا چاہتا ہے لیکن ہر بار بندہ بولتا ہے کہ پروڈیوسری چھنو فنڈس نہیں ہیں فنانسرز نہیں ہیں اور اتنے سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہوا پیشنیڈ آبارڈ میکنگ فلم اور آج کی تاریخ میں ہر کوئی بنا سکتا ہے آج کی تیٹ میں ہم سب کے پاس موبائلز ہیں آپ کیوں نے ایکیپمنٹس تو میک ایک فلم آپ کیوں نے ایک آئیڈیا آپ کیوں نے میک ایک فلم یہی ایک رکاوڑ ہوتی تھی چاہیے ہوتا ہے اور جب نام رہتا ہے تو اس کے لئے کاؤسٹ لگتی ہے اور کاؤسٹ جب پہلے ہی معلوم ہے کہ تو اس کے واقعے سارے ایکسپنسز ہیں تو فنڈنگ اور فنڈ پروڈیوسر ضروری ہوتے ہیں اس چیز کے لئے یہ فلم پولیسی ایک بہت بڑا قدم ہے اور جو سبسیڈی وغیرہ رہتی ہے بھلے وہ کم ہے یا زیادہ ہے وہ بات کی بات ہے بہت ایک ایشورنس رہتا ہے ایک پروڈیوسر کو ایک فنڈ جو لگانے والا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ایک منموم سیکیورٹی پوچھ میں آج بھیجے پی ورکروں کا ایک اجلاس منقض ہوا جس میں باجپا یوٹی صدر رویندر رینہ نے شرکت کی اس موقع پر نامانگار اسے بات کرتے ہوئے رویندر رینہ نے کہا کہ باجپا جمہو کشمیر میں اسمبلی اندخابات کے لئے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے موڈی نے دس سال میں جمہو کشمیر میں ترقی لائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کے لوگ باجپا کو ووٹ دیں گے اور اگلا وزیر آلہ باجپا کا ہی ہوگا وہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو یہاں ہونے والے آمند سے تقلیف ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو جمہو کشمیر کی خوشحالی کے دشمن ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے حالات خراب ہوں انہوں نے کہا کہ اب یہاں بہت کھون بہا جو بند ہونا چاہیے دو ہزار چوبیس میں اسیمبلی الیکشنز کی تیاریوں کے سلسلے میں پورے جمہو کشمیر میں اپنے ورکرز کے ساتھ ملاقات کر کے الیکشن کی سٹیٹیجیز اس کی ساری رننیتی بنا رہے ہیں جس طریقے سے جمہو کشمیر کی عوام نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی کو سپورٹ کیا اور لگاتار تیسری مرتبہ ملک میں موڈی جی کی حکومت بنی ہے اور جس طرح موڈی صاحب نے پچھلے دس سالوں میں جمہو کشمیر میں ڈولیمنٹ کے کام کیے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی الیکشنز میں بھی بی جے پی کو جنتہ کا عوام کا زبردست سپورٹ ملے گی اور یہاں بی جے پی کی حکومت بنے گی جمہو کشمیر میں جو اگلا چیف منسٹر ہوگا پارٹی کا ہوگا جمہو کشمیر میں بھی ڈبل انجنز سرکار بنے گی ایک طرف مرکز میں موڈی صاحب کی حکومت بی جے پی کی حکومت اور جمہو کشمیر میں بھی بی جے پی کی حکومت بنے گی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ پورے جمہو کشمیر میں ہم کام کر رہے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جمہو ریجن وادی کشمیر پہاڑ میدان بارڈر تمام ایریز میں بی جے پی کی کوشش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ہم چلیں سب کی بہتری کے لیے کام کریں سب کے ساتھ انصاف ہو سب کی تیولیمنٹ ہو آمن شانتی اور بھائی چارہ مضبوط ہو اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور آگے بھی کام کرتے رہیں گے پچھلے دس سال میں جمہو کشمیر آمن شانتی اور خوشحالی کے راستے پر بڑی مضبوطی سے آگے بڑا ہے جمہو کشمیر میں آمن شانتی خوشحالی اور بھائی چارہ مضبوط ہوا ہے یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب جمہو کشمیر میں آمن شانتی اور خوشحالی ہوتی ہے اور یہاں کچھ ایسے اناثر ہیں جو آمن کے دشمن ہیں جو جمہو کشمیر کی عوام کے دشمن ہیں جو جمہو کشمیر کی خوشحالی کے جو دشمن ہیں وہ لگاتار یہ کوشش اور ساجش کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے حالات کو خراب کیا جائے اور جمہو کشمیر میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے کی باڑر کے اس پار سے ساجش اور کوشش ہو رہی ہے یہ کوششیں اور یہ ساجشیں ہم سب نے مل کر ایک ہو کر ان ساجشوں کا ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے آگے بھی ان ساجشوں کا ہم مقابلہ کریں گے اور جمہو کشمیر کے آمن شانتی خوشحالی اور بھائی چارے میں کھلل نہیں ڈالنے دیں گے پچھلے پہنتیس سالوں جمہو کشمیر ناظرین وائس ٹی پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے یہ تجارتی وقت تھا ملتا ہے یہ آٹو جو ہے شور بھی بلقل نہیں ہے پولوشن بھی کچھ نہیں ہے آرام سے وہ لائکہ کار سفر اس میں کر سکتے ہیں اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو ڈریور ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ ہے بیٹری پیٹشی ہے اس کے ساتھ سست ہے اچھے دی اٹھا ہمارے کام پانے اس کے بیٹری پیٹشی ہے اسلا جو اپی آجو الیکٹرک آٹو ہے یہ سواریوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے یہ بہت فیٹ ہے یہ بہت بہت کام فیٹ ہے بہت مدد یہ وارنٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے جو خریدہ چاہے ان کو کچھ نہیں ہے سیمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے ان کے پاس آدار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے ڈاؤن پیمیٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے ہم ان کو فائنانس کریں گے ہم ان کو پورا اس کریں گے ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ بیاروزگاری دور کریں کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتروم کیچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین جولائی تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر سکینہ ایتو کی صدارت میں مہنگائی میں اضافے کو لے کر کلگام میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا یہ اتجاجی مظاہرہ سکینہ ایتو کے گھر سے ایس جی ایم آفیس ڈی ایش پورا تک نکالا گیا اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایتو نے کہا کہ ایک طرف بجلی بلو میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہیں لوگوں کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہے ان نے کہا کہ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو آگے بھی اتجاج سڑکوں پر نکالیں گے کیونکہ مسائل یہ مسائل ہیں آپ دیکھیں بجلی کا مسئلہ ہو پانی کا مسئلہ ہو ریشن کا مسئلہ ہو بی پی ال کاروں کا مسئلہ ہو جو ہمارے ایس ٹی کے لوگ ہیں گریب ان کے جنگل جو ہے وہ دروازوں تک بند کیے گئے تار بندی کی گئی جو حق ان کو شیرکشویر شیخ محمد عبداللہ نے دیا ہے ہر روز ان کو ایڈمنسٹریشن پریشان کرتی ہے بجلی کا بل آج گیارہ سو کل چودہ سو پرسوں پندرہ سو کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے بی پی ال کارڈ آنند فانند کاتے گئے ہیں پانی کی کمی ہے ہر چیز کی کمی ہے گریب اتنا پریشان ہے اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے دیکھنے والا نہیں ہے راشن کے اتنے مسائل ہیں آج اس لئے ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا ایک شروعات کی تھی جب ایڈمنسٹریشن کہو وہ بات سنتے نہیں ہیں کبھی فون کرو وہ بات مانتی نہیں ہیں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے یہاں پہ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے جن کے کان بند ہے جن کے آنکھیں بند ہیں ناظرین یہ تھا خبرنامہ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجازت اور آپ دیکھتے رہیو آئیس ٹی وی اردو اللہ حافظ